فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی باته و بعد گروب میں ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کسی کی اصلاح کے خاطر اس کی ٹوہ میں پڑھنا اس کی جاسوسی کرنا اس کا حکم کیا ہے تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر اسلام کے اندر کسی کی ٹوہ میں پڑھنا کسی کی جاسوسی کرنا کسی کے عیب کی تلاش کرنا عیب جوئی کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے اللہ رب العالمين فرماتے یا ایواللسین آمنوا اشتنیبوا کثیرا من الظن انہا بعض الظن اور کسی کی تم جاسوسی نہ کرو اس کے ٹوہ میں نہ پڑھو اسی طریقے سے ایک حدیث ہے متفق علی بخاری اور مسلم کے اندر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچوں کیونکہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے اور تم کسی کی ٹوہ میں نہ پڑھو کسی کی تم جاسوسی نہ کرو اور نہ کسی سے حسد کرو تو معلوم ہر کی بنیادی طور پر جو ہے ہمیں حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے اسی طریقے سے مجرد بدگمانی کی وہ ایسا کرنا ہے ایسا کرنا اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے کیونکہ ایک حدیث ہے گرچہ حدیث کے اندر کلام ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین چیزیں ایسی جس سے بہت سارے لوگ بچ نہیں پاتے کوئی نہیں بچ پاتا ہے اتیارتو والظنو والحسد بدشگونی بدگمانی اور حسد لیکن فائدہ تطیارتا فلا ترجع لیکن تم جب تمہیں کوئی بدشگونی کا خیال آئے تو اپنے مقصد سے پلٹو نہیں یعنی کسی چیز کو دیکھ کر گا تمہارے دل میں بدشگونی آئے اور ایسا آ بھی سکتا ہے تو اسلام تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے کام سے پلٹو نہیں یعنی بدگمانی پہ جو ہے بدشگونی پہ عمل نہ کرو اپنے کام میں آگے بڑھ جاؤ اور جب تم کسی کے بارے میں حسد کرو تو پھر اس کے خلاف تم جو ہے راہ تلاشنے کی کوشش نہ کرو یا اس پر زیادتے کرنے کی تم کوشش نہ کرو اور جب تمہارے کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو اس کی تحقیق نہ کرو کسی کے بارے میں مجرد بدگمانی کو وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اب اس کی تحقیق میں ہم نکل پڑے تو ایسا نہیں کرنا چاہے تو معلومہ کی بنیادی طور پر بدگمانی کرنا حرام ہے اور ناجائز اسلام اسے ناپسند کرتا ہے کیونکہ اس کے جو انجام ہوتے ہیں وہ بہت ساری برائیوں پر مشتمل ہوتے ہیں البتہ کوئی ایسا انسان ہے جس کی برائی بلکل عام ہونے والی ہے اور بلکل برائی واقع ہونے والی ہے جیسے ایک چور کسی گھر میں چلا جائے تو ظاہر بات ہے اس کے ہم ٹوہ میں پڑھیں گے یا کوئی آدمی کسی کو قدل کرنے کے لئے نکلا ہوا ہے ہم اس کی ٹوہ میں پڑھ سکتے ہیں یا اسی طرح نعوذ باللہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوا ہے تو ایسی صورت میں ٹوہ میں پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں شر اور برائی کے واقع ہونے کا یقینی حال ہوتا ہے یقینی طور پر یہاں برائیاں واقع ہوتی ہیں البتہ صرف بدگمانی میں کہ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہم اس کی ٹوہ میں پڑھ جائیں تو اسلام اسے ناپسند کرتا ہے اور اسلام نے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا قرآن و حدیث میں بہت ساری جگہوں پہ اسے منع کیونکہ بدگمانی سے عموما برائیاں فیلتی ہیں کبھی پاک دامن انسان کے بارے میں انسان جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں ٹوہ لگانا پھر آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتا جاتی ہیں تو بہرحال ٹوہ میں پڑھنا کسی کی جو ہے آئیب جوئی کرنا اس کے آئیب کی تلاش کرنا صرف بدگمانی کے وجہ سے تو اسلام کے اندر یہ ناجائز اور حرام ہے البتہ جب یہ کی برائی یقینی طور پر واقع ہونے والی ہو تو اس ٹوہ میں پڑھا جا سکتا ہے اس کی تلاش کی جا سکتی ہے اور اس شخص کو خبر بھی دیا جا سکتا ہے جو اسے اس برائی سے روک سکے لیکن صرف بدگمانی کے وجہ سے ٹوہ میں پڑھنا اسلامی سے جائز قرار نہیں دیتا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلامی اصول و زوابط اور اسلامی اخلاق و عاداب کے مطالب اسلامی اصول و زوابط اور اسلامی اخلاق و عاداب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے وصل اللہ علیہ نبینا محمد